باب نبوت بند ہو گیا ہے پس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وقاتم النبیین واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں لوگوں نے اسے بھی مان لیا نبی کا آنا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر ریا اور ولی کا آنا تو ممکن ہے تو اب کوئی شخص ادعائی ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تاج ہوگا ہے تو یہ بات تیشدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکٹ میں دو نمبر اسی کا آتا ہے تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے ہیں تو اس لئے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی ہیں ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقوی ہے ایمان کی وہ آلہ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے جو باقی لوگوں کا وہ مقصوم نہیں ہے تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی ان کو اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی نظر میں ہے وہ کرامت ہے اب کرامت کا ظہور بھی دو نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا لیکن کوئی جھوٹی بات منصوب تو کر سکتے ہیں اپنے کے ساتھ یا کوئی مکر کوئی فن اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل فریب اور دھوکے کے ذریعے سے اور ایسا ہوتا ہے تو اگر دو نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ دو نمبر ہیں یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں ان کا انکار کریں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے موجزات پھیلا دے اپنے ان جھوٹے موجزات کا ہم انکار کریں تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے موجزات کا بھی انکار کر دیں یہ تو دانشمندی ہی نہیں ہے اس طرح دو نمبر لوگوں کے گھڑے ہوئے کلام کو گھڑی ہوئی باتوں کو ان کے دجل و فریب کو ان کی تلبیسات کو ان کی دسیسہ کاریوں کو ان کے مکر کو ان کے متبعین کی گھڑی ہوئی چیزوں کو ان کے حفوات کو ہم کیا گرامت قرار دے دیں ہم کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی گرامات کا انکار کر دیا جائے جب علم سطح ہوگا تو ایسا ہوگا دو نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دیں جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منصوب کرنی تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منصوب کی جائے گی یہ ہو سکتا ہے اس کو آپ الگ کیجئے فن کے اعتبار سے الگ کیجئے جس طرح مہدسین نے کیا انہوں نے چھانٹی کی موضوع صحیح کو الگ الگ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آگئی تو پورے زخیرہ حدیث کا انکار کر دیا ایسا تو نہیں کیا بہر کے کے را گلی میں را مسوز اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے دانشمندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسووں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے لوگوں نے دین ہی جلا دیا اور میں آپ کو آؤ ایک کہانی قرآن سے سناوں واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آکے ہدھ ہدھ نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے اس تخت کی چڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اور اسی ہاتھ لمبا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلکیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس نے توفے اور انام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کی آنے سے پہلے لے آئے اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی تو ایک جن اٹھا اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائی ہے کالا افری تم من الجن وہ بڑا قوی حیکل بڑا طاقتور بڑی توانائی رکھنے والا اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی کب تک لے کے آوگے کہا مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا صبح کو مجلس لگتی تھی دوپہر کے وقت برخواست ہو جاتی تھی تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا اللہ اکبر ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا ڈبیا بھی ہو اور جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی دو ماں چاہیے اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا بڑی بات تھی نا لیکن حضرت سلمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر کیا ہوا کال اللہ ذی عندہو علم من الكتاب پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا جو کتاب کو جاننے والا تھا وہ بولا حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا اور حضرت سلمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی تخت پڑا ہوا تھا ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے یار حضرت سلمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں اور یہ قرآن نے کہا ہے تو شاہ نقش بند بخاری بخارے سے قابل میں نہیں آسکتے باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں حضور کی امت امتوں سے افضل ہے حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع حضرت سلمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں اور مقتدی بن کے حضرت سلمان مسجد اقصہ میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے غلام کی یہ شان ہے اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا نبی کے پیچھے کھڑا想 designs سلمان پیچھے کھڑا Mongاہ